سورہ سبا آیت نمبر چودہ تک ہوا تھا اور آج پندرمی آیت سے آج ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لسبعن فی مسکنہم آیا جنتان عیمین وشمال کلو من رزق ربکم واشکروا له بلدت طیبت ورب غفور فاعردو فارسلنا عليهم سیل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتین زواتا اکل خمت واسل وشیئ من صدر قليل ذلك جزیناهم بما کفروا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيِّرِ سیروا فیها لیالیا وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَا أَسْفَارِنَا وَزَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثًا وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ سَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ زَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْتَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي الشَّكُورَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَ لَا ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ زَهِيرٍ وَلَا تَنْفَوِ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَا لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَا عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَا خُدًا أَوْ فِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُوا عَمَّا تَعَمَلُونَ قُلْ لِيَجْمَعُوا بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّا يَفْتَحُوا بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَطَّاهُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَا الَّذِينَ أَلْحَغْتُمْ بِهِ شُرَكَاءً كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَا مَتَا هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِي عَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نُؤْمِنَا بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَائِزِ الزَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُوا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْدٍ الْقَوْلِ يَقُولُوا الَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ سورِ سباہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے یہ قوم تھی قوم سباہ اور اسی کے بارے میں یہ سورہ ہے سورِ سباہ جو کی چونتیس نمبر کا قرآن مجید کا سورہ ہے اور اس کی چودہ آیتوں کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان ہوئی تھی چودہویں آیت جہاں سے ختم ہوا تھا اس کو ہم دہرائے دیتے ہیں تاکہ پیچھے سے ربط ہو جائے کہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے جناب دعوت کو جناب سلیمان کو کیا کا اختیارات دیئے تھے تو جناب سلیمان کو اللہ نے جناتوں کے اوپر ہواوں کے اوپر فضاؤں کے اوپر خلاوں کے اوپر ہر چیز پر اختیار دے دیا تھا اور یہ جنات سلیمان کے لیے جو چاہتے تھے بنا دیتے تھے محرابیں تصویریں ہوس کے برابر پیالے بڑی بڑی زمین میں گڑی ہوئی دے گئے اور آل دعوت شکر ادا کرو اور ہمارے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا جناب سلیمان یعنی اتنی بڑی شاہنشاہی اتنی قدرت اور طاقت والا انسان اور اتنی قدرت اور طاقت والا نبی اور رسول لیکن جب دنیا سے گیا تو کیسے گیا اور پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کی خبر بھی جنات کو کسی نے نز بتائی سوائے دیمک کے جناب سلیمان کی موت کی خبر کیسے پتا چلی دیمک کے ذریعے وہ کیسے یہ اپنے محل سے نکلے چھڑی لیے ہوئے اسا اسا لیے ہوئے تھے دیکھا ہوگا اپنا جو راجہ مہاراجہ بادشاہ ہوتے تو اپنا سب وہ اسا لے کے چلتے ہیں تو اسا لے کے اپنے محل سے نکلے جناب سلیمان آگے بڑھے اور ایسے ہی آنکھیں کھلی ہوئی اسا زمین پر رکا ہوا وہیں روح قبض ہو گئی کھڑے کھڑے گرے نہیں اور ویسے ہی تو جتنے لوگ آتے تھے جاتے تھے تو وہ خوف کہ جیسے جناب سلیمان بادشاہ ہیں کہیں کچھ کہے نہ دیں دیکھ رہے ہیں ایسے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زندہ ہے اور جب جناب سلیمان مر چکے تھے اور آئیس ہی کھڑے رہے وہ آسے گزار پھر اس لکڑی کو دیمک لگتی ہے پھر اس لکڑی کو جو عصا تھا یہ ان کا اس کو دیمک لگ گئی اب ظاہر جو بات دیمک لگی ہے تو وہ تو کاتے گی اور جب کاتے گی تو یہ کمزور پڑے گا جب کمزور پڑے گا جو ٹوٹے گا جب ٹوٹے گا تو یہ گریں گے جب دیمک لگی اور دیمک کی وجہ سے یہ عصا کمزور پڑا اور جناب سلیمان زمین پر گرے تب لوگوں پتا جائے ہم ان کو تو اتنے دنوں سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ زندہ اور یہ تو مر چکے ہیں تو اللہ کہہ رہا کہ پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کی خبر بھی جنات کو کسی نے نہ بتائی جبکہ جنات کو بھی سورے سارے اختیارات دے دئیے تھے اور جنات ان کے لئے پتا نہیں کیا کیا کرتے تھے لیکن ان کو بھی پتا نہیں چلا سوائے دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی اور وہ خاک پر گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ضلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے آج جناتوں کے لئے کیا کیا کہتے ہیں لوگ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ کہہ رہا کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا جناتوں کو تو جناب سلیمان کو پتا لگا لیتے تم کو اللہ نے عقل دی ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے تم جناتوں کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہو ان کو اتنا تک پتا نہیں تھا کہ یہ مرے ہیں کہ یہ زندہ ہیں اور تم ان کو اپنے لئے بلا بلا کہ ان سے اپنے کام کروا رہے ہیں ان سے اور قوم سبا کے لئے ان کے وطن ہی میں ہماری نشانی تھی یہ جو سورہ ہے سورہ سبا اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ قوم سبا کے لئے ان کے وطن ہی میں ہماری نشانی تھی کہ داہنے بائیں دونوں طرف باغات تھے بہت ہی یہ مالا مال قوم تھی بہت ہی مالا مال قوم دونوں طرف ان کے ہرے بھرے باغات زہتون کے انجیر کے یہ سب باغات تھے اور تم لوگ اپنے پروردگار کا دیا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے لئے پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار ہے مگر جب کہتے ہیں مال آ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے وہی ان کے ساتھ بھی ہوا اللہ نے ان کو اتنا نوازہ تھا اتنا دیا تھا ہر طریقے سے ان کو سمجھے ہرے ہرے ان کے لئے باغات تھے سب کچھ تھا لیکن اس نے ان کو گمراہ کر دیا مگر ان لوگوں نے حراف کیا یہ لوگ بہک گئے تو ہم نے ان پر بڑے زوروں کا سیلاب بھیج دیا آج دنیا میں بہت سے موقعوں پر ہم کو محسوس نہیں ہو پا اور حقیقت یہ ہے کہ شاید کبھی کبھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے ہوتی ہیں اور وہ عذاب ہی ہوتا ہے لیکن ہم اتنے خافل ہو چکے ہیں ارے وہ مر رہا ہے مرے گا ہاں اپنے کو کیا ہے اور یہ نہیں سوچتے کہ ہاں اگر کل وہ مر آج وہ مر رہا ہے تو اگر ہم بھی یہی کرے گے تو ہم بھی مریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے لئے زوروں کا سہلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغات کو ایسے دو باغات میں تبدیل کر دیا جن کے پھل بے مزا تھے اور ان میں جھاؤ کے درخت اور کچھ بیریان بھی تھی یعنی سب تحس نحس ہو گیا سب برباد ہو گیا دیکھیں ابھی اترا کھن میں جو بادل پھٹتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے ابھی پاکستان میں جو باڑھ آئی ہے وہاں کی تصویریں دیکھئے ویڈیو دیکھئے تو واقعا جیسے کہ روح کام جاتی ہے تو ایک طرح یہ کہ جہاں بڑی بڑی عمارتیں دیکھتے دیکھتے معلوم ہو پوری چلی جا رہے ہیں بڑے بڑے پل چلے جا رہے ہیں پورے پورے جانوروں کے جھرموٹ وہ پورے بہہ چلے جا رہے ہیں انسان بچارہ آواز دے رہا ہے بچا لو بچا لو بچا لو اور کیسے بچا جو بچانے جائے وہ بھی جائے سب تحس نحس ہو گیا اور سب جو پھل تھے ان کے سب وہ سب بے مزہ ہو گئے یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کس کو سزا دیتے ہیں اللہ کہہ رہا کہ ہم سزا بھی صرف ناشکروں کو ہی دیتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے کوئی کہ ہم سزا بھی صرف ناشکروں کو دیتے ہیں جو ہمارا شکر ادا نہیں کرتے ہیں شکر ادا نہیں کرتے ہیں کیا مطلب یعنی ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اور جب ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں کچھ نمائیاں بستیاں قرار دی اور ان کے درمیان سیر کو موین کر دیا کہ اب دن اور رات جب چاہو سفر کرو محفوظ رہو گے اب یہ کون سا علاقہ ہے کیا ہے تھوڑا کا فٹ نوٹ ہم پڑھتے ہیں تو شاید اس میں کچھ تذکرہ ہو کیا خوشحال زندگی تھی اپنا علاقہ باغات کا مرکز وہاں سے شام تک مسلسل بستیاں اور اس حنداز کے ساتھ کہ مسافر کو زادہ سفر کی ضرورت نہ پڑھ یعنی دونوں طرف ایسے درخت تھے کہ اگر مسافر چلے تو اس کو کھانے پینے کا اپنے ساتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھے گا معلوم ہوا کہ بیر اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے پکے ہوئے بیر تھوڑا آگے بڑھے پکیوی انجیر آگے جا رہا ہے کوئی اور پکا ہوا پھل وہ پورا راستہ کھاتے پیتے چلا جائے اتنا اچھا راستہ لیکن پہلی بدبختی یہ کہ دو دور دراز بستیوں کا مطالبہ کیا کیا تاکہ سہراؤں میں سفر کا لطف حاصل کریں اور اس کے بعد خدا کی نعمتوں کی مسلسل ناشکری کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سائلاب نے سب کو تباہ و برباد کر دیا اور ناشکری نے فقر و فاقے میں مبتلا کر دیا جس سے بتر کوئی سزا نہیں ہے جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے فاقہ فاقہ تو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا ایک عذاب ہے اللہ کا خدا نہ کرے کوئی کسی کو فاقہ ہو اور کوئی فاقے میں مبتلا ہو فاقہ اور فقیری سرخ موت ہے جہاں بظاہر انسان زندہ ہوتا ہے لیکن وہ مرتا ہے اور بشارہ آس لگائے ہوئے ہیں کہیں سے کچھ آ جائے تو ٹھیک ورنہ پیٹ پکڑ کے سو جائے گا فاقہ اور فقیری سرخ موت ہے فقر یعنی غربت قریب ہے کہ کفر میں تبدیل ہو جائے کیا مطلب اگر کبھی کبھی ہوتے بھی ایسے حالات ہیں دنیا میں دیکھا بھی گیا ہے کہ غربت اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ انسان سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر دے کچھ بھی مل جائے کچھ بھی کر لیں یہی اسی کہا گیا ہے کہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے فقر اور غربت دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے جہاں ایک طرف غربت کی تعریف کی گئی وہیں غربت کی مضمت بھی بہت زیادہ ہے اگر غربت سبر کے ساتھ ہے تو کیا کہنا نورنالنور جو بہت کم ہو پاتا ہے جو سوائے اولیاء الہی کے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن اگر یہی فقر اور غربت عام انسانوں کے اندر آئی تو پھر یہی چیز ہوتی ہے فقر اور غربت دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہے فقر اور غربت دین کے نقص کی بنیاد ہے دین میں کہیں نہ کہیں سے کمی ظاہر سے بات ہے کہ جب مال کے ہر وقت فکر رہے گی تو ہم کو دین کی کیا فکر ہوگی ہے ہم تو اپنے بچوں کی اور اپنے پیٹ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں ہم کو نمازوں کی فکر کہا ہے روزے کی فکر کہا ہے کہاں وقت ملتا ہے تو قرآن پڑھے ہم کو تو ہر وقت فکر یہ ہے کہ کیسے اپنا پیٹ پلے اور کیسے ہمارے بچوں کا پیٹ پڑے لہذا یہ دین کے لئے نقص ہے دین کے لئے عیب ہے غربت انسان عدل الہی پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے صحیح بات ہے انسان اللہ کی عدالت پر اعتراض کرتا ہے کیسا تو عادل ہے ہمارے بچوں کو نہیں کھلا رہا ہے وہ دیکھ ہمارے پڑوس میں رہ رہے ہیں کوئی ظلم کوئی گناہ نہیں چھوٹا ان کے بچے آرام سے رہ رہے ہیں اور ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں اور ہمارے بچے جو فاقے کر رہے ہیں کیسی تیری عدالت ہے اعتراض کر دیتا ہے اللہ کی عدالت کے اوپر تو فقر اور غربت انسان اس وجہ سے اللہ کی عدالت پر اعتراض کر دیتا ہے آج قوم سبا ایک تاریخی افثان زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور یہ ہر احسان فراموش قوم کے لئے مرقع عبرت ہے اگرچہ قرآن مزید میں یہ واقعہ ہے اور ایک افثانے کے طور پر آج بیان کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہما سب کے لئے ایک عبرت ہے ایک نصیحت ہے کہ اب بھی ہوش میں آ جاؤ ورنہ تاریخ کسی کے ساتھ مروت کا بڑھتاؤ نہیں کرتی کیا مطلب تاریخ دہرائی جاتی ہے اگر کل انہوں نے ایسا کیا تھا تو ایسا ہوا تھا تو اگر آج ہم بھی ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا تو انہوں نے اس پر بھی یہ کہا کہ پروردگار ہمارے سفر دودراز بنا دے یہ سب قومیں سبا کے اللہ کے طرف اللہ سے جو ہے وہ مطالبیں اور اللہ کا ان کے مطالبوں کو پورا کرنا اور پھر اس کے بعد ان کا اللہ کا کہاں نہ ماننا جس کی بنیاد پر عذاب نازل ہونا اللہ نے سب کچھ پورا کر دیا دوردراز کا سفر آسان بھی بنا دیا ان کو سفزازار بھی بنا دیا وغیرہ وغیرہ اس طرح آپ نے نفس پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانی بنا کر چھوڑ دیا ایک قصہ اب ہو گیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ یقیناً اس میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لئے بڑی بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا تو مومنین کے گروہ کو چھوڑ کر سب نے اسی کی پیروی کر لی ظاہر سے بات ہے کہ ایسے موقعوں کو پر جو شیطان ہوتا ہے وہ جو تلاش میں رہتا ہے اور وہ ایسے ہی موقعوں پر لوگوں کو پکڑتا ہے جو کوئی کوئی کمزوری مل جائے انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے شیطان اپنے قبضے میں کرتا ہے اور شیطان کو ان پر اختیار حاصل نہ ہوتا مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہے اور آپ کا پروردگار ہر شئے کا نگرا ہے ہم شیطان کو ان کے اوپر مسلط نہ کرتے لیکن کیسے ان کی آزمائش ہوتی وہ تو اپنے کو اللہ والی سمجھ رہے تھے لہذا ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ان کو پتا چل جائے کہ واقعا تم اللہ والے ہو کہ نہیں ہو لہذا ان کو ہم الک کرنے کے لئے ہم نے مسلط کیا تھا کہ دیکھو پتا چل جائے کہ تم واقعا تمہارا ایمان اللہ کے اوپر ہے کہ نہیں ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ انہیں پکارو جن کا اللہ کو چھوڑ کر تمہیں خیال تھا تو دیکھو گے کہ یہ آسمان اور زمین میں ایک ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے دنیا کے جتنے لوگ اللہ کو چھوڑ کے اللہ خدا کو پکار رہے ہیں یا جس کو جس کو پکار رہے ہیں پکار کے دیکھ لیں ایک ذرہ کا اختیار بھی ان کو ادھر سے ادھر کرنے کا نہیں ہے اور نہ ان کا آسمان اور زمین میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی ان لوگوں کا پشت پناہ ہے اس کے یہاں کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے کوئی اس کی بارگام اسی سے یہ جو وہابی ہیں اسی سے دھوکہ کھا گئے انہوں نے کہا کہ شفاعت ہی نہیں ہے تم لوگ کیا شفاعت شفاعت کرتے ہوگا رسول اللہ سفارش کریں گے اور ایمہ سفارش کریں گے اور اہلِ بیت سفارش کریں گے اور قرآن سفارش کرے گا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے یہاں کوئی سفارش کرنے والا کام نہیں آئے گا اس کے یہاں کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے لیکن اس کے بعد والا جملہ بھول گئے ہیں اس کے بعد کیا اللہ کہہ رہا ہے مگر وہ جس کو وہ خود اجازت دے دے اس کو چھوڑ دیا انہوں نے مگر وہ کہ جس کو وہ خود اجازت دے دے اب ظاہر سے بات ہے کیا رسول اللہ کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ سفارش کرو کہ اہلِ بیت کی اجازت نہیں دے گا کہ تم سفارش کرو کیا قرآن کو اجازت نہیں دے گا کہ کس نے تم کو پڑھا کس نے نہیں پڑھا کس نے تم سے رابطہ رکھا کس نے نہیں رکھا جس نے رابطہ رکھا اس کی سفارش کر دو یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی حیبت دور کر دی جائے گی تو پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے تو وہ جواب دیں گے کہ جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے اور وہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے آپ کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے اور پھر بتائیے کہ اللہ اور کہیے کہ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلیوی گمرہی میں ہیں ہم ہدایت پر ہیں یا تم انہیں بتائیے کہ ہم جو خطا کریں گے اس کے بارے میں تم سے سوال نہ کیا جائے گا اور تم جو کچھ کروگے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہ ہوگا تم اپنے عمل کے ذمہ دار اور ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں کہیے کہ ایک دن خدا ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے اور ان سے کہیے کہ ذرا ان شریکوں کو اور ان شرکہ کو دکھلاو جن کو خدا سے ملا دیا تھا تم نے اور خدا کے برابر لاکر کھڑا کر دیا تھا یہ ہرگز نہیں دکھا سکیں گے بلکہ خدا صرف خدا عزیز و حکیم ہے اس کے علاوہ خدا کوئی نہیں ہے اور پیغمبر ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے صرف بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا یعنی قیامت رسول اللہ جب قیامت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قیامت لے آؤ تو قیامت تمہارے کہنے سے تھوڑے آ جائے گی قیامت کا جب وقت آئے گا تب آئے گی ہاں یہ ہے یقینی کہ قیامت آئے گی کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ مقرر ہے جس سے ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو جو اللہ نے اس ٹائم کو مقرر کر رکھا ہے جب آئے گا پھر آگے بیچے کچھ نہیں ہوگا اور کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے والی کتابوں پر تو کاش آپ دیکھتے جب ان ظالموں کو پروردگار کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور ہر ایک بات کو دوسرے کی طرف پلٹایا جائے گا اور ہر ایک دوسرے کی طرف اپنی بات کو پلٹائے گا اور جن لوگوں کو کمزور سمجھ لیا گیا ہے وہ اونچے بن جانے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم درمیان میں نہ آگئے ہوتے تو ہم صاحب ایمان ہو گئے ہوتے اب اس فٹنوٹ کا انشاءاللہ جو تفصیل ہے وہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے کہ یہ نیچے والے لوگ اونچے والوں سے جو کہیں گے کہ اگر تم اگر بیچ میں نہ آئے ہوتے تو ہم صاحب ایمان ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے انشاءاللہ اس کا جواب آنے والے درس میں آپ حضرات کو ملے گا یاد رکھیے گا یہ والا سوال لاست والا بر محمد وعال محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد پرودگار ہو رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ قل انسلاتی ہماری ساری کی ساری نمازیں ونسکی مہیایا ومماتی اور ہماری عبادتیں ہماری زندگی ہماری موت للہ رب العالمین ساری کی ساری اللہ کے لئے نمازیں بھی عبادتیں بھی زندگی بھی موت بھی اللہ کے لئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عمل تو کرتے ہیں مثلا ہر انسان دیکھئے کوشش کرتا ہے کہ نماز پڑھیں کچھ ایسے ہیں کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم جماعت میں پہنچ جائیں کچھ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جماعت کے ساتھ ساتھ مسجد میں بھی پہنچ جائیں بہت سے جگہ شہر میں نماز جماعت ہوتی ہے لیکن بہرحال وہ مسجد نہیں ہے وہ سوچتے ہیں کہ مسجد بھی پہنچ جائیں جماعت بھی مل جائے نماز بھی ہو جائے بہت سے ایسے ہیں کہ ذرا سا یہ کام کر لیں ذرا سا یہ کر لیں ابھی فلسط سے نماز اتمنان سے پڑھیں گے کام معام کے ٹائم پہ نماز اچھی نہیں لگتی ہے یہ ذہن ادھری ہوتا ہے یہ تصور آتا ہے انسان کے اور حقیقت میں شیطان جو ہے ایک سیرے سے نہیں منا کرتا کہ تم کو نماز نہیں پڑھنا بلکہ یہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور دھیرے دھیرے بہکاتا ہے کبھی بھی وہ جو ہے شیطان کی شکل میں نہیں آتا وہ بھی جو ہے ہمارے ہی آت کے لباس میں آتا اور آنے کے بعد دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں کسی بھی چیز پہ اسے فوقیت دیتے ہیں ازان ہو رہی ہے صرف اور صرف اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو صرف جماعت کے انتظار میں آپ کو رکنا ہے باقی کسی چیز کے انتظار میں آپ کو نماز کے لیے تاخیر کرنے کی اجازت نہیں فرض کر یہ زوال ہو رہا ہے بارہ ٹھائیس پہ جماعت ایک بجے ہو رہی ہے اگر جماعت کا انتظار ہے تو چونکہ جماعت کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ نہیں معلوم کہ آیا اولے وقت میں نماز کا پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا نماز جماعت کا اس لیے کہ اگر ایک آدمی بھی امام کے پیچھے ہوتا ہے تو ڈیر سو رکعت کا ثواب ہے اور اگر دس آدمی ہو گئے تو چھہتر ہزار آٹھ سو رکعت کا ثواب ہے یہ گیارہ ہو گئے تو وہ فشتے جو پانی کے قطروں کا شمار کر لیتے ہیں وہ نماز جماعت کے ثواب کا اور سلوات کے ثواب کا احسان نہیں کر پاتے شمار نہیں کر پاتے گن نہیں پاتے تو صرف اس کے لیے اجازت ہے باقی بیٹھے ہیں ہم کہیں چاہ پینے کھڑے ہو گئے کہیں کسی سے باتوں میں مصروف ہو گئے تو یہ نماز کو سبق سمجھنا ہے کیا ہے اس کے لیے بہت ساری احادیث بھی ہے معصومین سے بھی ہے پیغمبر سے بھی ہے اسی میں آپ دیکھیں جو لوگ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں اس کے انجام دہی میں سستی کرتے ہیں خدا انہیں پندرہ بلاؤں میں مصیبتوں میں ڈال دے گا جو نماز نہیں پڑھتے ان کی تو باتی نہیں ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں صحیح وقت پہ ادا نہیں کرتے ہیں زورہ سرہ چار بجے پڑھ لیں گے ابھی جو ہے دو بجے جائیں گے گھر پہ دکان بند کریں گے آفیس سے نکلیں گے چار بجے پڑھیں گے پانچ بجے پڑھیں گے یہ پندرہ بلاؤں میں جو ہے گھیل جائیں گے نمبر ایک ان کی عمر کم ہو جائے گی پہلا نقصان کیا ہے؟ عمر کم ہوگا دوسرا ان کے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی نمبر تین نیت لوگوں کی جو علامتیں ہیں یہ ان کے چہرے سے ختم ہو جائے گی جیسے کبھی کبھی ایک مومن ہوتا ہے دول سے پہچان لیا جاتا ہے صاحب ایمان ہے لگتا ہے اپنا ہے کوئی نہ کوئی ایسے آثار جو صفات مومن کے بیان کیے گئے وہ اس کے اندر آشکار ہوتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا نمبر چار جو بھی نیک کام کرے گا قبول نہیں ہوگا نماز پڑھ رہا ہے دیل سے پڑھ رہا ہے وقت سے نہیں پڑھ رہا ہے پھر آپ دیکھیں نمبر پانچ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی نیک لوگوں کی دعائیں اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی اب آئے جناب دعا کریے گا کوئی زیارت کرنے جا رہا ہے سرکار دعا کر دیجئے گا کوئی حج کرنے جا رہا ہے حضور دعا کر دیجئے گا اب اتنے سارے لوگ اس کے لئے دعا کر رہے ہیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیوں نماز کو سبک سمجھتا ہے ہلکا سمجھتا ہے پھر آپ دیکھیں تین بلائیں جو موت کے وقت ہیں جب اس کی موت آنے والی ہوگی اس وقت جو نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہوگا زلط و خواری کی موت مرے گا کبھی کبھی موت ایسے آتی ہے کہ انسان فخر کرتا ہے اور کبھی کبھی موت ایسے آتی ہے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے زلط و خواری کی موت مرے گا نمبر دو بھوک کی حالت میں مرے گا کچھ ایسا ہو جائے گا کہ ڈاکٹر ہی کہہ دے گا کھانا پانی کچھ نہیں دینے کا پیاسہ اور پیاس کی حالت میں مرے گا اور اتنا اسے پیاس محسوس ہوگی کہ چاہے جتنا اسے پلائیے اس کی پیاس نہیں بجھے گی تین بلائیں جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں ان کی قبر منازل ہوں گی نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کو ہلکا سمجھتے تھے نمبر ایک ایک فرشتے کو ان پر مقرر کیا جائے گا کہ اسے فشار قبر کرے اسے فشار کے ذریعے سے عذیت دے نمبر دو اس کی قبر اس کے لئے تنگ کر دی جائے گی نمبر تین اس کی قبر تاریخ اور ہولناک ہو جائے گی بہت خطوناک خوف زدہ جیسے جنگل اور بیابان میں کسی انسان کو چھوڑ دیا جائے رات کی تاریخی میں اور چاروں طرف سے جانور حملہ کریں تو کیا کل سکتا ہے تین بلائیں قیامت سے متعلق ہیں نمبر ایک فرشتے اسے حساب کے لئے اس طریقے سے کھنشتے ہوئے لے جائیں گے کہ تمام لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے کسی کو زلیل و رسوہ کرنے گلے میں پندہ ڈال کے بازو بانت کے گھسیٹے ہوئے میدانِ محشر تک لے جائیں گے اس کے حساب میں بہت سختی کی جائے گی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر چیز کی خالی باز ہی پلس نہیں ہوگی بلکہ اسے سزا بھی دی جائے گی نمبر تین خداوند اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا اور اسے پاکیزہ نہیں کرے گا اس کے لئے یہ دردناک عذاب ہیں کس کے لئے جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں امام نے کیا فرمایا لَا تَنَعْلُوا شَفَاتُنَا مَنِسْتَخَفْفَانِسْسَلَاةِ ہماری شفاعت اسے نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں یعنی جو معصومین کلے سرات پر کہنے والے یہ میرا ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری شفاعت نہیں کریں گے اب آپ دیکھیں ایک مقام پر فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کے میری شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچے گی جو واجب نماز میں وقت داخل ہونے کے بعد تاخیر کرے یہاں تک کہ اس نماز کا وقت ہی گزر جائے ابھی 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 خدا نخواستہ نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا رسول اللہ فرماتے ہیں میری شفاعت اس کو نہیں پہنچے گی پھر پیغمبر فرماتے ہیں یہ تو جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن جو نماز خدا نخواستہ ترک کرتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز ترک کرنے والے کی کھانے کے ذریعے سے مدد کرے خوراک کے ذریعے سے کھانا کھلائے یا کھانے کے اسباب کو فرام کرے یا لباس دے کر مدد کرے تو ایسا شخص جس نے بے نمازی کے ساتھ ایسا کیا چاہے لباس دے کے مدد کی چاہے کھانا دے کے کیا چاہے اناج دے کے مدد کیا تو گویا اس نے ستر نبیوں کو قتل کیا اور اس میں جناب آدم علیہ السلام اور آخر پیغمبر یعنی یہ دو نبی بھی ہوں گے باقی دوسرے انبیاء گویا کہ ان کو قتل کیا اس نے مجھ سے اور تمام انبیاء سے جنگ کی اور جو کوئی بے نمازی کے ساتھ ہنسے گویا اس نے ستر مرتبہ خانہ کعبہ کو منہدیم کیا کوئی کام نہیں ہے زبردستی دو چار بے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں لگائے ہوئے ہیں ایسے انسان کے پاس کھڑا ہونا ان کی ہاں میں ہاں ملانا یہاں تک کہ وہ ہنسے ان کی ہنسی میں ہنسی ملانا یہ بھی جو ہے ایک جرم ہے آخری اس سلسلے کی پانچویں امام فرماتے ہیں جو کوئی نمازی واجب کو وقت پہ پڑھے گا دیکھئے ترک تھا جو ہلکا سمجھے دیر میں پڑھے ترک ہو جائے خدا انخواستہ اب جو اول وقت پہ پڑھے فائدہ بھی تو ہونا چاہیے جو کوئی نمازی واجب کو وقت پہ پڑھے گا اگر وہ اس کی اہمیت کو بھی سمجھے گا کہ میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ عبادت کرو اس لیے کر رہا ہوں حکم الہی کے وجہ سے کر رہا ہوں معصومین نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کسی چیز کو اس پہ مقدم نہ کرے نماز ہے تو بہلے نماز بات مقدم نہ کرے تو خدا وند تعالی اس کے لیے عذاب نہیں کرے گا اس بندے کے اوپر عذاب ہو گئی اور جو کوئی نماز کو اس کا وقت گزر جانے کے بعد امور دنیا کو نماز پر مقدم سمجھے تو اس کا فائدلہ خدا کے ہاتھ میں ہے چاہے اس کو بخش دے چاہے عذاب میں داخل کر دے دو رکعت نماز آئے کوئی کام نہیں تھا مسجد پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک آئیک کہ چلو بھائی کم سے کم دو رکعت نماز ہی پڑھ لی جائے اب اس وقت کوئی شیطان کے ہم حربے سے محفوظ ہیں دو رکعت نماز جو حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے چاہے مختصر ہی کیوں نہ پڑھی جائے جتنا کم سے کم ہو سارے مستحبات مثلاً چھوٹ گئے نماز کے معنی کی طرف متوجہ ہو تو یہ نماز تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے منزل یقین اسی لئے شہزادی نے کہا وہ دو رکعت نماز جو یقین کے ساتھ پڑھی جائے اس رات بھر کی عبادت سے بہتر لہذا ہم جو عمل کرتے ہیں آپ جو عمل کرتے ہیں عمل کرنے کے ساتھ اس عمل کی معرفت ہونا چاہیے اسی لئے معصومین جب مسلح عبادت پہ آتے تھے اور تقبیرت الاحرام کہتے تھے تو چہرہ زرد پڑ جاتا تھا چہرہ اڑ جاتا تھا خوفِ الٰہی میں ہاتھ پیروں میں لغزہ جاتا تھا اس لئے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بچپن میں تھے اسکول جا رہے تھے اگر خدا نہ خواستہ پرسمن نے بلالیا پتہ نہیں ہے کیا غلطی ہے کیا خطہ ہے معلوم ہوا چہرے پہ ہوایاں ہو رہی کیا ہوگا کیا پوچھیں گے کیا بتانا ہے ہم تو پرولدگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم عبادت کو خالص کریں دعا کرتے پرولدگار ہم سب کو اہلِ بیت کی صیرت پہ چلنے کی توفیق قناعت فرمائے مزاراتِ مقدسہ کی حفاظت فرمائے علماء النام کے ساہیوں کو ہماری سروں پہ باقی فرمائے امام کے ظہر میں تعجیل فرمائے ہم سب کن کے ایوانوں ساروشو و تقبل جی آخر میں جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ مسئلے مسائل ہوا کرتے تھے لیکن تفسیر اور درس کے بعد جو ٹائم اپ کیوں کی کم رہتا ہے اس وجہ سے آپ ہی سے سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو بتائیے تاکہ اس کو بیان کیا جائے اور بتایا جائے جی بسم اللہ ناشکری کس کو کہتے ہیں دیکھئے شکر کے درجات ہیں زینے ہیں شکر کے اور ہر چیز کا شکر الگ الگ طریقے سے ہے جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بدن کی زکاة کیا ہے ہر چیز کے لئے ایک زکاة ہے بدن کی زکاة کیا ہے روزہ اگر آپ بدن کی زکاة دینا چاہیے مال کی زکاة کیا ہے بھئے روزی جو اللہ نے ہم کو دی اس کی زکاة مال ہے بدن کی زکاة کیا ہے روزہ ہے تو جو چیز ہے ہمارے پاس اس کی زکاة بھی اسی میں سے ہوتی ہے اسی طریقے سے شکر ہے شکر شکر کے بھی درجے ہیں پہلی منزل میں جو ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ شکرن للہ یہ پہلے درجے کا شکر ہے اب اس سے بھی بلند ایک شکر ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آزا اور جوارے سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں یعنی وہ کیسے ہوگا یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے یہ بھی شکر ہے اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ہم بجا لائیں یہ بلندرین شکر ہے اسی طریقے سے شکر الگ الگ جیسے میں نے بتایا کی چیزوں کا ہے مثلا آنکھ کا شکر کیا ہے اگر اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے تو اس کا شکر کیا ہے اس کا اس کا شکر یہ ہے کہ آپ اس سے وہ دیکھو کہ جو اللہ دکھانے کو کہہ رہا ہے زبان کا شکر کیا ہے ذکر الہی آپ اس سے وہ بولو کہ جس کو اللہ کو اچھا لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اس سے وہ کام نہ کرو کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بات نہ کرو اس سے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے کان کا شکر کیا ہے کان کا شکر یہ ہے کہ اس سے وہ سنو کہ جو اللہ سنانا چاہتا ہے جس وہ اللہ کو پسند ہے وہ نہ سنو کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے یہ اسی طریقے سے تمام چیزوں کا شکر ہے اور جب انسان کفران نعمت کرتا ہے یعنی ان کو اس مقجو چیز جہاں پر ہونا چاہیے یا جہاں پر بیان ہوئی ہے وہاں پر بیان نہیں کرتا ہے تو پھر عذابِ الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ ہے شکر کا مطلب جی کیا فرما رہے تھے ٹھیک اور کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اس مختصر سے کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور وہ تمام علماء اور مرہومین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں